بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم کو ہم نے کریکٹرائز کیا ہے ایپسلن میو اور سگما کے ساتھ اور یہ پلین ویو جو ہے یہ اس میڈیم پر نارملی انسیڈنٹ ہے یعنی یہ اس کی داریکشن آف پرابگیشن ہے اور یہ جو میڈیم ہے یہ اس کے ساتھ اس کی داریکشن آف پرابگیشن کا انگل نائنٹی دگری بن رہا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ہاف سپیس ہے آدھی سپیس یعنی فل سپیس وہ ہوگی جب آل ایک میڈیم ہوگا اس میں ہاف سپیس میں یہ میڈیم ہے تو یہاں ایک ویو ہماری انسیڈنٹ ہے ہم اس کی ایکویشنز لکھتے ہیں تو یہ انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ ہے اور یہ اس کا مگنیٹک فیلڈ ہے یہاں یہ اس کی پرمیٹیوٹی ہے فری سپیس کی اور فری سپیس سے یہ ویو پرابگیشن کر رہی ہے آپ ہم اس یوں کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور ویو جنریٹ ہوگی لیکن یہ ویو جو ہے مائنس زیڈ ڈریکشن میں پرابگیٹ کرے گی یہاں پلس زیڈ ڈریکشن میں پرابگیشن میں مائنس سائن ہے یہاں مائنس زیڈ ڈریکشن میں یہاں پلس سائن ہے اور یہ اس کا الیکٹرک فیلڈ ہے اور اس کا کارسپننگ مگنیٹک فیلڈ ہم یہ لکھا ہوا ہے یہاں ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ اس کا مگنیچوڈ جو ہے یہاں مگنیچوڈ اس کا ای ناٹ تھا اور ریفلیکٹڈ ویو کا مگنیچوڈ اس مگنیچوڈ کا ایک گیمہ ایک اننون بھی ہے اس کے ساتھ ہم نے اسے ملٹیپلائی کیا ہے یہ کانسٹنٹ ہے اس کی ہم بہلی نکالیں گے یہ اس کے کارسپننگ مگنیٹک فیلڈ ہم وہ میکسل ایکویشن سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ دیریویشن کی ہیں اور یہ جو z greater than zero region ہے جو کہ ایک میڈیوم ہے اس کے اندر ہم اسیوم کر رہے ہیں ایک ویو جو ہے وہ پروپگیٹ کرے گی اور یہ ویو چونکہ یہ میڈیوم کی depth infinite ہے تو یہ ویو پروپگیٹ کرتی ہوئی جائے گی تو ہمارے پاس صرف ایک ہی پروپگیٹنگ ویو ہوگی جو پلس z ڈائریکشن میں ہوگی یہ جو ویو ہے یہ original incident ویو کا t time ہے t ایک اور constant ہے اس کی value بھی ہم نے نکال لیں یہ gamma جو پروپگیٹنگ constant ہے اس میڈیوم کے اندر یہ یہاں پر اس کی value ہے اور یہ اس کی intrinsic impedance ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس interface کے اپر tangential electric field on this side just on this side یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ z zero minus اور z zero plus ہم یہ دونوں tangential electric field اور tangential magnetic field اس interface کے ایک راست جو ہے ہم اس کو equate کرتے ہیں تو equate کرنے کے بعد ہماری یہ جو برابر رکھیں تو ہمارے پاس دو equation آئیں گی جو involve کریں گی gamma اور t ان equations کو اگر ہم solve کریں تو ہمارے پاس gamma کی value یہ آتی ہے اور t کی value یہ آ رہی ہے اب gamma جو ہے وہ eta minus eta dot over eta plus eta dot اور اس کو ہم کہتے ہیں reflection coefficient اور اس کو ہم کہتے ہیں transmission coefficient اب ہم پہلا case لیتے ہیں کہ جن جو eta جو ہے وہ eta not کے برابر ہے اگر eta eta not کے برابر ہو جائے تو reflection coefficient zero ہو جائے گا اور transmission coefficient one ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کوئی reflection نہیں ہوگا تو یہ ایک property ہے کہ جب بھی ایک medium جو ہے اس کی characteristic change ہوتے ہیں تو ہمارے پاس reflected wave generate ہوتی ہے اور ایک wave اس medium کے اندر بھی propagate کرتی ہے اب medium جو ہے وہ lossless اگر assume کریں تو sigma کی value zero ہوگی اور mu r epsilon r بھی real ہے loss ہی نہیں ہے تو اس صورت میں eta کی value جو ہے وہ ایک real resistance کے برابر آئے گی اور gamma کی value جو ہے وہ بھی ایک imaginary آ رہی ہے جس کا مطلب ہے alpha zero ہے جس کا مطلب ہے medium کے اندر جو propagation ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی loss نہیں ہے تو wave کا amplitude جو ہے وہ constant رہتے ہیں تو اس case میں lossless اگر medium ہوگا تو eta جو rail ہوگا اور gamma اور t جو ہے وہ بھی rail ہوں گے جس case میں e اور h جو ہے وہ in phase ہوگا دونوں mediums میں اب یہ ایک اور case لے رہے ہیں کہ یہ medium z greater than zero یہ جو ہے گوڈ کنڈکٹر ہے اور یہاں sigma کی value greater than zero اور ایکچلی اسے ہم کہیں گے much greater than zero تو جس طرح ہم نے پہلے پروف کیا ہے کہ جب medium ایک گوڈ کنڈکٹر ہو تو اس کی جو intrinsic impedance ہے وہ ہم پہلے پروف کر چکے ہیں یہ اس کے برابر ہے اور یہ یہ ون ہم پہلے پروف کر چکے ہیں اس case میں impedance جو ہے complex ہے اور اس کا phase angle 45 degree ہو اور جس کا مطلب ہے e اور h 45 degree out of phase ہوں گے gamma t complex ہو گا یہاں ہم نے chalination کی ہے کہ intrinsic impedance chalinate کی ہے for copper کے لئے اور یہ copper کی conductivity ہے copper کی permittivity immune art کے برابر ہے تو eta کی value جو medium میں ہے وہ very very small ہے اس کے اندر real اور imaginary parts میں ہیں تو reflection کا option جو ہے اس کا magnitude تقریب 1 ہوگا اور اس کے ساتھ angle 180 ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ gamma کی value minus 1 کے برابر ہوئی جس کا مطلب ریفلیکٹڈ ویو جو ہے وہ incident ویو سے اس کا electric field جو ہے وہ opposite ہوگا یعنی اگر وہ vertical ہے تو downwards ہوگا transmission coefficient کی value بہت تھوڑی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں تقریبا سارے کی ساری ویو ریفلیکٹ ہوگی اور بہت تھوڑی اندر penetrate کریں میٹل is actually the normal surface کے پر ٹھیک ہے اور یہ جو wave ہے یہ certain angle پر incident ہے تو reflected wave بھی اس angle پر reflect ہوگی اور اس دار transmission اس کا angle جو ہے theta t ہے theta t جو ہے یہ it is less than theta i اس case کے اندر دو polarization ہے electric field جو ہے وہ parallel to the interface ہو سکتا ہے اور دوسری case میں perpendicular to the interface دو polarizations ہوگی اس کا analysis بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے پر بھی کافی جو literature بھی available ہے اس property کے پر radar جو ہے work کرتا ہے جو simply ہم assume رہے ایک transmitter ہے اور receiver ہے اور یہ antenna سے connected ہے یہ component ہے circulator جو ان دونوں کو try antenna سے connect کر رہے یہ سے transmitted wave ہے یہ target ہے target کی characteristic ہوں گے اور اس سے ایک reflected wave نکلے گی تو reflected rate جو ہے وہ دوبارہ اس antenna میں آئے گی اور receiver میں propagate کرے گی یہ transmit signal جو اس circulator کے through antenna میں جائے گا اور receive signal اس circulator کے through direction of circulation کہتے ہیں تو یہ receiver میں آگیا receiver process کرنے کے بعد ہم اس کی range نکال سکتے اور یہ range equation ہے یہاں پر جو target ہے sigma ہم نے اس کے اندر لکھا ہے sigma actually radar cross section ہے اس target کا تو radar cross section وہ frequency پہ depend کرتا ہے shape of the target پہ depend کرتا ہے اور medium کے characteristic پہ بھی depend کرے گا کی medium اگر would ہے تو radar construction بہت کم ہوگا اگر یہ metal ہے تو بہت زیادہ ہو سکتے لیکن اس کی shape پر یہ بہت زیادہ depend کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس detection جو ہے وہ اگر آپ کا radar ہے certain frequency پہ کام کر ہے certain power ہے تو یہ detection آپ دیکھیں کہ range جو ہے وہ sigma پر depend نکر رہی ہے تو اگر یہ sigma کی value بہت کم ہوگی تو ہم اس target کو deck کر سکیں اس principle base پہ یہ ہم نے radar cross section مختلف قسم کے targets کے نکالے ہیں radar cross sections میٹر square یہ pickup truck ہے دیکھیں 200 میٹر یہ down the line جمبو jet 100 میٹر square سکوئر اور یہ large fighter aircraft ہے اس کا six ہو گیا اور اسی طرح یہ اگر adult میل ہے تو one ہے اس کا one میٹر square یہ missile کا ہے یہ bird اور انسیکٹ لیکن advanced tactical fighters جو ہے اس کا radar section آپ دیکھ رہیں گے بہت ہی تھوڑا ری ری دار section یہ آپ دیکھیں یہ stealth aircraft ہے اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی shape کس طرح سے ہے آپ نے دیکھا اگر normal incident ہو تو wave اس direction میں reflect ہوتی ہے لیکن اگر oblique incident ہو تو wave یہاں سے اگر اس side بر incident ہوگی تو reflect ہو کے دوسری طرف جائے گی یہ radar کی direction میں wave نہیں آئے گی اب اس کی shape اس طرح سے بنائی جاتی ہے تا کہ waves کو all direction میں reflect کر دیں اور direction of the radar میں نہ ہو یہ tips جو ہیں یہ بہت زیادر radar cross section ہیں ان کی ویجے سے پیدا ہوتا ہے اور ان tips کو پھر کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر absorbing materials ڈال کے ایک چیز اور آپ نے دیکھ کہ آپ نے reflection coefficient جو ہے یہ یہاں پر this is equal to mu r of epsilon r تو یہاں پر کچھ ایسی ferrite materials ہیں جن کے mu r epsilon r برابر ہیں اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو eta کی value eta not کے برابر آجائے گی جس کا مطلب reflection zero ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ہم ferrite material بھی use کر سکتے ہیں جس کے relative permittivity اور relative permeability برابر ہے اس صورت میں reflection zero ہو گا تو اس طرح سے ہم اس کی shape اور radar material use کر کے اس جہاز کا radar cross section وہ بہت کم value ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ریڈار سائٹ کے پر آئے گا تو وہ detect نہیں ہوگا اور یہ radar کے اوپر جب پہنچے گا لیکن بہرحال اگر اس دیریکشن میں incident ہوگی تو اچھا reflected signal ملے گا اس technology کو stealth technology کہتی ہے یہاں تک ہم آج کا lecture ختم کرتے ہیں السلام Mitch اللہ عالم وْلہél ٹ٠٠٠٠٠٠ موسیقی